ملتا ایک تاجر جس نے امام حسین کو خط لکھا تھا مولا آئیے اس کو پتا نہیں تھا امام حسین چل پڑے ہیں چلا گیا بزنس کے غر سے تجارت کے غر سے کہتے ہیں واپس آیا کوفے تجارت میں اس کو بہت نقصان ہوا سب کچھ گوا کے آیا خالی ہاتھوں کے گھر آیا جیسے گھر کا دروازہ کھلا اس کی بیوی اور اس کی چار پانچ سالہ بیٹی سین میں بیٹی تھی کہتا ہے جیسے میری بیٹی نے مجھے دیکھا نا دوڑے دوڑے آئی اور میرے سینے سے آکے لپٹ گئی کہتا ہے جب سفر پہ گیا تھا میری بیٹی نے مجھ سے کچھ مانگا تھا کہ بابا جب واپس آو نا اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز لے کر آنا کہہ رب جیسے بیٹی سینے پہ لگی نا باپ تھا سب کچھ گھوا کے پہنچا تھا میں نے کہا بیٹی پوچھے گی بابا یہ لائے میں نے یہ گفت بولا تھا لیکن بیٹی نے یہ نہیں پوچھا پہلا سوال جو میری بیٹی نے یہ کیا کہنے لگی بابا آپ کربلا نہیں گئے کہ اب بیوی سے کہا کیا کہہ رہی ہے کہنے لگی شوہر کچھ کما کے لائے ہو اتنے دنوں سے نہیں تھے کہ نہیں زوجہ نقصان ہوا بہت کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے کہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ شہر میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے جو بھی اسے مارے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا کما کر لائے ہو کن نہیں کہا جلدی جا گھوڑا اٹھا جلدی پہنچ دیر نہ پورے کوفے کے لوگ جا رہے ہیں جنگ ہے اس نے گھوڑا لیا بے دریخ دوڑاتے دوڑاتے پوچھتے پوچھتے میدان کربلا پہنچا تاریخ لکھتی ہے جب جس وقت یہ کربلا پہنچا تھا یہ غالباً عصر آشور کا وقت تھا اس نے دیکھا میدان کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں ایک حجوم ہے گھوڑے سواروں کا نیزے برداروں کا اور اس حجوم کے بیچ میں ایک شخص تکو تنہا کھڑا ہے کوئی اسے پتھر مارتا ہے کوئی اسے تیر مارتا ہے کوئی اسے نیزہ مارتا ہے کوئی دور سے تلوار مارتا ہے کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ دشمن ہے جسے مارنا ہے میں بھی اس بھیڑ کے اندر گیا اس حجوم کے اندر گیا میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور آگے بڑھ کے اسے مارنا چاہا کہ جیسے مارنا چاہتا تھا نا اس نے نگاہیں بلند کر کے مجھے دیکھنا شروع کیا کہتا ہے وہ حیبت اس کی نگاہوں میں تھی وجود بلرزہ تار ہو گیا اب جو چہرہ دیکھا تو نورانی ماتھا دیکھا تو سجدوں کے نشان میں نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کسی باغی کو مارنے آ رہے ہیں یہ شکل باغیوں کی تو نہیں ہے فوراں اپنے عقل کو روشن کیا اور جہالت کے لشکر کو مارا کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط آدمی کو مار دو پہلے پوچھو تو صحیح کون ہے کہتے آگے بڑھا اور میں نے کہا السلام علیکہ ایوہ الشیخ القبیر اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہو کہتا ہے جب سلام کیا تو گویا اس کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے کبھی سوچا آشور کے دن سو سو مرتبہ مولا کو کیوں سلام کہنے کے لئے بولا گیا ایک بار سلام کرو کہا نہیں آشورہ کے دن میرے بابا حسین کو سو مرتبہ سلام کرو کہ مولا زین العابدین اتنے سلام کیوں کہ کیوں کہ آشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کوئی سلام کرے میرے بابا کو کہتے تھے یہ مسلمان نہیں ہیں اس کو کیوں سلام کریں اس نے کہا سلام علیکہ ایوہ شیخ القبیر اے بوڑے تجھ پر میرا سلام ہو اس نے کہا وعلیکہ سلام تجھ پر بھی میرا سلام ہو میں نے کہا آپ کون ہیں کہا عجیب ہو بلاتے بھی خود ہو پوچھ بھی خود رہو میں کون ہو کم متعجب ہوا کیا مطلب کہ تُو نے خط نہیں لکھا تھا حسین کو اب پانچ منٹ کے لئے تصور کریں تیرے ہاتھ میں پتھر ہو اور تُو کسی کو مارنا چاہے اسی وقت تجھے پتا چلے یہ تیرا امام زمانہ ہے کیا گزرے گی انسان پر محب تھا آشق تھا کہتا ہے بدن پر لرزہ تاری ہوا میں نے کہا حسین کہا محمد کا نواسہ حسین ہوں کہتا ہے دوڑا دوڑا مولا کے قریب گیا میں نے کہا مولا جب تک زندہ ہوں یہ تیر یہ تلواریں یہ پتھر اپنے وجود پر کھاؤں گا امام نے کہا نہیں تیرا نام شہدہ میں نہیں ہے حسین کی بات مان وقت بہت گزر چکا ہے جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی سرزمین سے نکل جا میں نے کہا مولا اس حال میں اپنے مولا کا حکم دے رہا ہوں نکل جا تیرا نام شہدہ میں نہیں ہے مولا جلدی کیا ہے فرما ہے ابھی آواز دوں گا حل منہ سرین ین سرنا جو آواز سنے گا اور نہیں آئے گا جہنمی بنے گا میں نہیں چاہتا تُو یہ آواز سنے نکل جا کربلا سے علماء فرماتے پتا نہیں حسین کیوں اتنا اسرار کر رہے تھے کہ شاید حسین یہ چاہتے تھے کوفے میں کوئی تو ہو میری زینب کے لئے چادر کا بندوبست کرے کوئی تو ہو جو میری غربت کا اعلان کرے کہتا ہے جب حکم دیا نا امام نے روتی ہوئی آنکھوں سے قدم پیچھے کرتا گیا کہتا ہے تھوڑا دور ہی ہوا تھا پیچھے سے پھر آواز دی ذرا میرے قریب دعا کہتا ہے خوشی خوشی دوڑا شاید حسین نے ازن جہاد دینا ہے آگے بڑا مولا لروں دفاع کروں جان قربان کروں کہا اس کے لئے نہیں بلایا مولا کیوں بلایا ہے کہا اپنے زخمی بدن اور زخمی انگلیوں سے حسین نے ایک انگوٹھی اتاری مجھے نہیں پتا میرے مولا کی انگلیوں میں انگوٹھی آتی کتنی ایک انگوٹھی تو ظالم نے انگلی سمیت کٹ لی تھی انگوٹھی اتاری اور مجھے دی کہتا ہے میں پریشان مولا مجھے کیوں دے رہے کہا دیکھ تو سفر پہ گیا تھا تیرے گھر میں چار سالہ بیٹی ہے اس نے تجھے کہا تھا بابا میرے لئے انگوٹھی لانا تجھے یاد نہیں تھا حسین کو یاد ہے اتنی محبت کرتے ہیں حسین تیرے بچوں سے فرمایا تو بھی اپنے بچوں سے اتنا عشق نہیں کرتا جتنا حسین کرتے ہیں شمر سینے پر ہے کہتے ہیں شمر ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے میں زامن ہوں گلہ نہ کٹ کہتے ہیں لہی نے چھوڑی چلائی پر گلہ نہیں کٹا پوچھنے لگا حسین گلہ کٹ کیوں نہیں رہا کہ یہ وہ جگہ آئے جہاں میرے نانا بوزہ دیا کرتے تھے چھوڑی نہیں چلے گی دیکھ رہے کہتے ہیں گودی قتلگا جدالِ عقل و جہل تھا وہاں پر بھی حسین بتا رہے ہیں عقل کیا ہے اور جہالت کیا ہے یہاں پر بھی شمر باز نہیں آ رہا اپنے ہاتھوں سے اپنے لشکر کو قتل کر رہا ہے تب ہی میرے چوتھے ماں فرماتے ہیں میرے بابا کا گلہ آگے سے نہیں کٹا گیا پیچھے سے کٹا گیا سجدہ شکر اتا کر خدا نے حسین جیسا امام دیا جو تیری نسلوں سے پیار کرتا ہے موسیقی